اہد جدید میں سے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی سات آیات تلاوت کی جائیں گی ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں یہ پہلی اسم نویسی سوریہ کے حاکم کورینیوس کے اہد میں ہوئی اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیتلہم کو گیا جو یہودیہ میں ہے اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی کتاب مقدس کی تلاوت ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو عزیزوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرسماس کی آمد آمد ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ہی سے ہم اس کا ایک سلسلہ شروع کریں اور کرسماس کی یادوں کو تازہ کریں اس کو سیلیبریٹ کریں تو کتاب مقدس کا مطن جو آپ کے سامنے پڑا گیا ہے اس مطن میں اس واقعہ کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جب ایک طرف ایک پلاننگ کی جا رہی ہے سیزرز سینسز جو کیے جا رہے ہیں جس کو ہم اسم نویسی کہتے ہیں اور دوسری طرف خدا کا ایک بڑا منصوبہ وہ ایک بڑی پلاننگ جو ہے وہ چل رہی ہے یوں دیکھیں تو دنیا کے جو اتدار والے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اپنے فیصلے اپنے کام کر رہے ہیں لیکن انہی کے بیچ میں خدا بھی کام کرتا دکھائی دے رہا ہے اور مرکزی ریفرنس میں جو ہمارے سامنے حوالہ آتا ہے یہ مقدس لوکا طبیب پیش کرتے ہیں تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مقدس لوکا طبیب جو ہیں یہ کون تھے آلدو میں نے بہت دفعہ آپ کو بتایا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے مقدس لوکا طبیب جو ہیں یہ یسومسی کے براہ راست شاگردوں میں سے نہیں تھے یہ یسومسی کے ان بارہ شاگردوں میں شامل نہیں تھے جن کا کتاب مقدس میں ذکر ہے مقدس لوکا طبیب کی انجیل کا اگر آپ چھٹا باپ پڑھتے ہیں تو چھٹے باپ کی بارویں آیت سے ان بارہ شاگردوں کا نام آپ کو ملے گا جن کو یہ سمسی نے چنا تھا لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مقدس لوکا طبیب ان میں شامل نہیں تھے لکھا ہے جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے بارہ چن لیے اور ان کو رسول کا لقب دیا کیا لقب دیا ان کو جن کو چن لیا جن کو مسی چنتا ہے اور اپنی خدمت کے لیے بھیجتا ہے وہ رسول کہلاتے ہیں یعنی شمعون جس کا نام اس نے پترس بھی رکھا اور اس کا بھائی اندریاس اور یعقوب اور یحنہ اور فلپس اور برتلمائی اور متی اور تومہ اور حلفائی کا بیٹا یعقوب اور شمعون جو ذلتیس کہلاتا تھا اور یعقوب کا بیٹا یہودہ اور یہودہ اسکریوتی جو اس کو پکڑوانے والا ہوا تو یہاں پہ ان بارہ میں آپ کو مقدس لوکا کا نام نہیں ملے گا اس لیے یہ سمسی کے بارہ شاگردوں میں مقدس لوکا طبیب براہ راست شاگرد نہیں تھا ایک اور خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ ان ستر میں تھا جن کو مسیخ خداون نے دو دو کر کے بھیجا آئیے اس کا بھی ریفرنس پڑھ لیتے ہیں مقدس لوکا طبیب کی انجیل کو ہی پڑھیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا دسویں باپ کے آغاز سے لکھا ہے ان باتوں کے بعد خداون نے ستر اور مقرر کیے یہ لکھ کون رہا ہے مقدس لوکا طبیب اور جس جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں دو دو کر کے اپنے آگے بھیجا اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں اس لیے کہ فصل کے مالک کی مند کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے یہاں پہ بھی ریفرنس آپ کے سامنے ہے کہ خدا نے مختلف لوگوں کو ستر کو دو دو کر کے بھیجا لیکن واضح نہیں ہے کہ ان ستر میں بھی مقدس لوکا طبیب ہوں اگر لوکا طبیب ان ستر میں بھی ہوتے تو وہ کہتے کہ ان ستر میں میں بھی تھا اگرچہ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس میں شامل ہوگا لیکن وہ کیاس ہے تصدیق نہیں ہے کہ مقدس لوکا طبیب ان میں شامل تھا تو پھر یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ مقدس لوکا طبیب اور مقدس مرکس یہ دونوں جو انجیل کے لکھاری ہیں یہ دونوں یسمسی کے براہ راست شاگرد نہیں تھے مرکس جو ہے یہ پترس رسول کے ساتھی تھے اور انہی سے کلام سیکھا اور انہی کی خدمت میں ساتھ رہ کر آگے بڑے اور بہت کچھ انہوں نے جان لیا اور جو لوکا طبیب ہیں یہ مقدس پولوس رسول کی فیلوشپ میں رہے تھے اور وہیں سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور جان لیا اور بعد میں انجیلی بیان کو تحریر کیا یہ کتاب مقدس کی باتیں ہمیں یاد ہونا چاہیے اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو براہ راست مسیح خداوت کہتا ہے کہ تو جا اور میری منادی کر اہد جدید میں ایک مثال مقدس پولوس رسول کی ہمیں ملتی ہے دمشق کی شہرہ کے اوپر جب وہ مقدسین کو ستانے کے لیے جا رہا تھا تب اس کے اوپر نور چمکا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اس کی بنائی جاتی رہی اور تب اس نے اس کو دیکھا اور بعد ازم وہ بیان کرتا ہے کہ وہ تیز روشنی اس پر چمکی تھی اور اس روشنی کے وسیلے سے خدا نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی اور بعد ازمہ خدا نے اپنے بدہ ہننیہ کو کہا کہ تُو نے جب وہ تیرے پاس آئے گا شفا کے لیے تو تُو نے اس کو شفا بھی دینی ہے اور ساتھ ہی اس کو یہ بھی کہنا ہے کہ تُو غیر اقوام کے لیے میرا چنا ہوا وسیلہ ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کہلاتے ہیں لیکن آج بھی بہت سارے لوگ آج کے دور میں بھی بڑے جھوٹے رسول پیدا ہو چکے ہیں جھوٹے نبی پیدا ہو چکے ہیں جن کو کتاب مقدس کی تشریح کرنا نہیں آتی اور کہتے ہیں کہ ہم رسول ہیں انگریزی میں اپوزل لکھتے ہیں آپ کے ساتھ ہمیں ایسے لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے کتاب مقدس میں یہ جو شخص مقدس لوکا طبیب ہیں یہ ایک یونانی بیگراؤنڈ رکھتے تھے ایک طبیب تھا فیزیشن تھا اور ایک ہسٹورین بھی تھا یہ شخص تاریخدان تھا اس لیے دیگر جو مصنفین ہیں ان کے نسبت یہ بڑی باریک بھی نیسے چیزوں کو دیکھتا ہے کیونکہ یہ ایک تاریخدان بھی تھا اور ایک طبیب تھا مشہور طبیب تھا تو بڑا کرید کرید کے چیزوں کو بڑا خوبصورتی کے ساتھ یہ لکھتا ہے اور بیان کرتا ہے اور عام طور پر اگر دیکھیں تو مقدس پولوسرسول جو ہیں اس بندے کی بڑی تعریف کرتے ہیں مقدس لوکا طبیب کی اور عمال کی کتاب میں بھی لکھا ہے جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پولوسرسول کے ساتھ رہا یہ عمال کی کتاب کا سولمہ بابس کی دسویں آیت میں ہے اور اس کی جو خوبصورتی تھی کلیسیاں میں کچھ لوگ بڑے کام کرنے والے ہوتے ہیں اور اگر آپ دوسرا کرتیوں آٹھویں باب اس کی اٹھارویں انیسویں آیت پڑیں تو خوشخبری کے پرچار میں یہ بڑا مددگار تھا اور اس وجہ سے کلیسیاں میں لوگ اس کی عزت اور تعریف کرتے تھے مقدس لوکا کی اور مقدس جروم نے کہا کہ اس نے شادی کی تھی اور چرہسی کی عمر میں یہ وفاد پا گیا تھا مقدس جروم کہتے ہیں اور روایات ہیں کہ جب اس کو مارا گیا اس وقت پیگنز تھے غیر قوام کے لوگ انہوں نے اس کو پکڑا تھا اور پکڑ کر زیتون کے درخت پر اس کی شاکھوں کے ساتھ الٹا لٹکا دیا تھا باندھ دیا تھا اور اس کے بعد اس کو تشدد کر کے شہید کر دیا گیا تھا مقدس لوکا طبیب کو اہدنامہ جدید میں دو کتابیں مقدس لوکا نے لکھی ہیں جن میں پہلی ہے مقدس لوکا طبیب کی انجیل اور دوسری ہے عمال کی کتاب اور اس انجیل میں وہ بیان کرتے ہیں حکم جاری ہوتا ہے تو کس طرح سے لوگ اپنے نام لکھنوانے کے لیے اپنے اپنے علاقوں کو جاتے ہیں آپ دیکھیں ہم جو یہاں پہ لوگ ہیں مختلف علاقوں سے ہیں کوئی شیالکوٹ سے ہے کوئی فیصلہ بات سے ہے کوئی پسرور سے ہے مختلف علاقے ہیں نا آپ کے تو جب اس وقت سینسز ہوتے تھے تو جہاں کہیں سے لوگ ہوتے تھے جو ان کا آبائی علاقہ ہوتا تھا باپ کا علاقہ اگر خاتون ہے یا اس کے شہور کا علاقہ تو اس علاقے میں جا کر اپنے نام لکھوائے جاتے تھے اور یہ جو پہلی اسم نویسی ہے یہ کیسر اغسطس نے انانس کی تھی اب اس انجیلی بیان میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ کیسر اغسطس کا وقت تھا اور کیسر اغسطس جو ہے اس کا درانیا اس کا جو ٹائم پیریڈ تھا اس نے سلطنت کی رومی شہنشاہت اس نے سنبھالی اس کا درانیا تائیس قبل مسیح سے لے کر چودہ مسیحی تک پہلی صدی مسیحی چودہ تک اس کا درانیا تھا اس دران میں یہ بہت بڑا سلطان تھا روم کا اور اس دران میں روم کی جو سلطنت ہے یہ بہت زیادہ پھیل چکی تھی اور اس وقت پارتھیا سے برطانیا تک ان کی سلطنت تھی اصل مقصد یہ تھا کہ پارتھیا سے برطانیا تک تمام لوگوں کے نام لکھے جائیں اور پتا چلے کہ رومی سلطنت کے متحت ان کے کنٹرول میں ان کے اختیار میں کتنے بڑے خاندان ہیں کتنا زیادہ نمبر ہے اصل میں وہ اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتا تھا کیونکہ رومی سلطنت ایک بہت تگڑی اور باعثر سلطنت تھی اور کیسر اغسطس جس کے تعلق سے میں نے بتایا کہ ستائیس قبل مسیح سے چودہ مسیحی تک اس نے رول کیا یہ شہنشاہ رہا اس کا تعلق پہلے بھی شہنشاہ خاندان سے تھا اور اس کے گرینڈ انکل جو تھے اس کا نام تھا کیسر جولیس یہ بھی ایک مشہور کیسر ہوا سلطان ہوا اور اس نے اس کو ایڈاپٹ کیا تھا اور اسی نے اس کی پرورش کی تھی اور اسی نے بعد اندہ اس کو روم کا کیسر مقرر کیا تھا اس کا سلطان مقرر کیا تھا اور اس شخص نے کیسر اغسطس نے پہلی دفعہ تاج پہنراز شروع کیا امپیریل کرون جس کو کہتے ہیں اس کا رنگ پرپل تھا یہ پہلا رومی شہنشاہ تھا جس نے تاج پہننے کی روایت کو قائم کیا اس کا کلر پرپل تھا اور چونکہ اس سلطنت میں اس وقت کے بہت سارے علاقے آتے تھے سوریا کا حاکم کرینیس تھا جس کا یہاں پہ ذکر ہے اور اس میں بیت لہم بھی آتے تھے دیگر سارے علاقے آتے تھے اس وقت ایک غریب خاتون ایک غریب لڑکی جو حاملہ تھی جس کی منگنی اس وقت ایک شخص کے ساتھ یوسف کے ساتھ کر دی گئی تھی یوسف کا تعلق کیونکہ دعوت کے گھرانے سے تھا اور دعوت کا تعلق کیونکہ بیت لہم سے تھا اس لیے اس کو بھی اپنی منگیتر کو جس کا بیوی کے برابر کا درجہ تھا لے کر بیت لہم جانا ضرور تھا دنیا کا تناظر دیکھیں دنیا کس طرح سے کام کر رہی ہے اب انسائیڈ دا ورڈ خدا کس طرح سے کام کر رہا ہے ضروری تھا کہ بہت بڑے شہنشاہ کا حکم ہے یعقوب بھی کیا کرے کہ اپنی منگیتر کو لے کر دعوت کے شہر بیت لہم کو جائے تاکہ وہاں پر اپنے نام درج کروا سکیں ٹھیک ہے میں نے بتایا کہ یا تو اپنے اجداد کے اپنے والد کے گھر میں جا کر نام لکھواتے تھے یا اپنے شہر کے تو یعقوب کا تعلق کیونکہ دعوت سے تھا تو مریم کی نسبت یعقوب سے تھی اس لیے بیت لہم میں جانا ضرور تھا اور بیت لہم کا مطلب ہے روٹی کا گھر عربی میں اس کو کہتے ہیں بیت لہم بیچ میں اگر علف لگ جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے گوشت کا گھر لیکن کتاب مقدس میں لکھا ہے روٹی کا گھر بیت لہم روٹی کا گھر اور یسومسی نے خود روٹی کو خود سے تشبیح دی تھی اور کہا تھا زندگی کی روٹی میں ہوں اور جو شخص بھی یسومسی سے کھاتا ہے وہ اب تک نہیں مرتا اب اس شہر میں جس کا نام تھا بیت لہم یہاں پہ وہ گئے یہ اتفاق نہیں تھا اگرچہ عالمی سطح پر بہت بڑے شہنشاہ نے انونسمنٹ کی تھی مردم شماری کی لیکن یہ اتفاق نہیں تھا کہ مقدس یوسف اور مقدسہ مریم جو ہیں وہ شہر بیت لہم کو جائیں میکہ کی کتاب کے پانچ میں باپ کی دوسری آیت میں پہلے سے اس بات کو بیان کر دیا گیا تھا اور یاد رکھیں مسیح کے تعلق سے تو دھیروں نبوتیں پشینگوئیاں اشارے علامتیں اہد قدیم میں بھری پڑی تھی اور پہلے سے اگاہی تھی کیسا ہوگا پانچ میں باپ اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے لیکن اے بیت لہم افراتا اگرچہ تو یہودہ کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور میں اسرائیل کا حاکم ہوگا اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیمو الائیام سے ہوگا نبوت پہلے سے درج تھی کہ وہ بچہ بیت لہم میں پیدا ہوگا کسی اور علاقے میں نہیں پیدا ہوگا اس لیے بیت لہم کے تعلق سے ان کا جانا وہاں پہ ضروری تھا تو ہو سکتا ہے کہ مقدس یعقوب وہی پہ رہتے بچے کی پیدائش کے سلسلے میں وہ نہ جاتے وہ ایک غریب آدمی تھا اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے اگر وسائل ہوتے تو وہ بیت لہم میں جا کے خوار نہ ہوتا لوگوں کے گھروں کے دروازے نہ کھٹ کھٹاتا میری مگیتر کو تھوڑی سی جگہ دے دو میرے بچے کی پیدایش ہونے والی ہے اگر اس کے پاس پیسہ ہوتا تو وہ کسی اچھی جگہ پر اپنے تظام کر لیتا یہ سارے حالات بتاتے ہیں کہ وہ ایک غریب شخص تھا لیکن حکم تھا شہنشاہ کا لیکن اصل میں شہنشاہ عظیم کا حکم تھا جو خدا تخت پر بیٹا ہے کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے پہلے سے نبوت کی تھی کہ بیٹا بیت لہم میں پیدا ہوگا اس لیے لکھا ہے اس کا مصدر مقدس میکہ نبی کہتے ہیں اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے اس سے مراد ہے مصدر سے مراد ہے سادر ہونے کی جگہ نکلنے کی جگہ آنے کی جگہ اس کا جو مقام ہے وہ اصل میں بیٹا لہم نہیں ہے وہ تو قدیم الایام سے ہے قدیم الایام سے مراد یہ ہے کہ اس کا تعلق ماضی کی ہمیشگی کے ساتھ ہے اب جتنا بھی پیچھے کی طرف چلا جائیں دھوڑتے جائیں آدم تک چلے جائیں اس سے پہلے دھوڑ جائیں اور پیچھے اور جتنا بھی کوئی شخص تاریخ کے پیچھے چلا جائے گا جہاں پہ تاریخ کا نام و نشان بھی نہ ہو اس سے بھی پہلے ماضی کی ہمیشگی ہمیشہ پیچھے جاتے رہیں مسیح کا تعلق وہاں سے ہے اور مسیح کا دعویٰ کیا تھا میں الفا اور اومیگا ہوں یعنی مشروع سے ہم اس شروع کا انتازہ نہیں لگا سکتے بس یہی کہہ سکتے ہیں شروع میں نے اپنی تشریح اور سیٹسفیکشن کے لیے ایک لفظ اسطلاع اجاد کی ہے ماضی کی ہمیشگی یہ میرا اپنا لفظ ہے یہ اس کا تعلق جو ہے وہ ماضی کی ہمیشگی سے ہے وہ جتنا پیچھے جائیں گے مسیح تب بھی تھا لیکن وہ جسم لے کر اب دنیا میں آنے والا تھا انسان کی نجات کے لیے انسان کی مخلصی کے لیے اس نے جسم لینا تھا انسان کا تاکہ اس کا جسم انسان کے لیے قربان ہو سکے کیونکہ انسان کے کفارے کے لیے انسان ہی کمرنا ضروری تھا تو انسان تو کوئی اتنا پاک اور صاف اور راست نہیں ہے اس لیے خدا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے مولود مقدس یسو مسیح کو انسان بنا کر دنیا میں بھیج دے گا یہ ہے خدا کا منصوبہ اور یہ ہے خدا کا اعلان اور وہ بیتلہم میں گئے نبوت پہلے درج تھی اور وہاں پہ شہنشاہ اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے اور یہاں پہ خدا جو ہے وہ اپنے طریقے سے کام کرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور یاد رکھیں کئی دفعہ ہمارے اوپر تنگی ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے ہمارے پاس وسائل کم ہوتے ہیں ہمارے پاس دنیا کی اسائشیں کم ہوتی ہیں دنیا کی سہولتیں کم ہوتی ہیں یوں لگتا ہے جیسے ہمیں کوئی اور اپریٹ کر رہا ہے ہمارے اوپر کسی کی حکومت ہے ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے لیکن ان سب باتوں میں یاد رکھیں کہ ساری چیزیں خدا آپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے سارے معاملات خدا آپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ خدا کے لیے زندہ ہیں تو اگر آپ خدا کے لیے کچھ کر رہے تو پھر خدا پوری کائنات کو ان کو پتا بھی نہیں ہوتا آپ کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی یہ لوگ وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں بیعتلہ ہم کی گلیوں میں نظارہ یہ ہے کہ مقدسہ مریم کے وضع حمل کا وقت آ پہنچتا ہے اب اس بچے کی آمد کے لیے ظاہر ہے اس کا علاقہ تو ہے لیکن جان پہچان نہیں پتہ نہیں کب سے وہ اپنا علاقہ چھوڑ چکا تھا اتنا پیسہ نہیں اتنی سہولتیں نہیں گلیوں میں گھومنے لگا دروازے کھٹ کھٹانے لگا سرائے میں گیا تو سرائے کی جگہ بھی ساری کی ساری یہ بھی ایک خدا کا منصوبہ ہے کیا خدا کو وہ اپنے بیٹے کی پیدائش کے لیے کوئی جگہ نہیں مل سکتی وہ تو شہنشاہ عظیم ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اس نے خود نہیں کیا اس نے انسانوں کا امتحان لیا لیکن انسان اس امتحان میں پوری طرح سے ناکام نکلے مقدسہ مریم کے پیٹ میں وہ بچہ ہے جس نے پوری دنیا کی نجات کا کام کرنا ہے لیکن جس گھر پر وہ دروازے کی نوک دیتا ہے وہ گھر میں سے کوئی بندہ اس کو قبول نہیں کرتا یہ افسوس کی بات ہے ہم صرف یہ پڑھ سکتے ہیں لیکن پیچھے پس منظر کیا ہوگا کس طرح سے انہوں نے کوشش کی ہوگی اس کو ہم پوری طرح سے محسوس نہیں شاید کر سکتے اور کیا ان کے اوپر گزرتی ہوگی کیا ان کے اوپر بھیٹتی ہوگی اس کو ہم پوری طرح سے محسوس نہیں کر سکتے لیکن یسو اپنی ماں کے ساتھ ہر ایک دروازے پر گیا لیکن دروازہ نہیں کھلا کتاب مقدس میں لکھا ہے آج بھی وہ آتا ہے اور وہ دل کے دروازے پر کھڑا ہوا اس کو کھٹ کھٹاتا ہے کیا کوئی اس کو کھولے گا کوئی ہے جو یسو کی آواز کو سن کر دروازے کو کھولے آج بھی کم ہیں لوگ آج بھی یسو گریہ گریہ گلی گلی گھر گھر شہر شہر گھومتا پھرتا ہے وہ اس ٹھکانے پر جانا چاہتا ہے اس گھر میں جانا چاہتا ہے جو پورے طور سے خالص ہو جو یسو مسی کو پورے دل سے ویلکم کرے نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ باطنی طور پر وہ شخص باکمال ہو خوبصورت ہو اس کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہو اس کا محور خدا کی ذات ہو وہ آج بھی کھڑ کھٹاتا ہے لیکن حالت اسی طرح کی ہے آج بھی بہت سارے لوگ مسیح کی آواز کو سن کر دروازہ نہیں کھولتے اور لکھا ہے کہ اگر کوئی کھول لیتا ہے تو یہ سمسی اس کے ساتھ آتا ہے اور کھانا کھاتا ہے اور جس شخص کے گھر میں مسیح آ جائے فیلوشپ کے لیے پھر اس کو کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم یسو مسیح کو اپنی زندگیوں میں ہمیشہ ویلکم کریں خدا کے کلام کو ویلکم کریں اس دنیا میں بڑی ساری ایسی الجنے ہیں مشکلات ہیں اگر آپ سوچیں وقت نہیں نکلتا خدا کے لیے خدا کے کلام کے لیے اس کی باتوں کے لیے تو وقت تو دیکھیں جتنا مصروف آپ کو کریں گے آپ ہوتے جائیں گے جتنی زیادہ خدا سے دوری آپ چاہیں وہ ہوتی جائے گی اور ابلیس بھی یہی چاہتا ہے لیکن اگر آپ کوشش کریں خدا کے لیے وقت نکالیں تو پھر خدا آپ کو برکت دینے کے لیے سچا اور قادر ہے وہ آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو ویلکم کریں وہ آپ کے گھر میں جب ہوگا تو پھر آپ کے گھر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی مقدس عیسائیہ نے کیا بتایا تھا اس کا نام ہم ایمینول رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے اور مقدس متی بیان کرتے ہیں یہ سمسی کا فرمان جب وہ آسمان پر سعود فرما گئے اس نے کہا میں دنیا کی انتہا تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں وہ ہمارے ساتھ ہے اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارے اندر ہے وہ ہمارے دل میں ہے وہ ہمارے گھرانوں میں ہے ہمیں اس کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے نمینوے کئی دہا پر اندھیا ہی بڑے چاہ چڑے اندھنے سانوں پہلی دفعہ اس ترستے کران لیا آننا ایک دو وری بڑے اچھے کھانے بنا دن دو کی بات چفر اندھنے سامنے بیٹھے کہیں دینے دینے بس جی حلا ٹائٹی نے عام دنیا کے طاقتور ترین شخص بھی مسیح خداوت کے متحت ہیں وہ اس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں لیکن ہمیں یسو مسیح کو اتنی ترجیح دینی آتی ہی نہیں ہم نے سیکھا بھی نہیں ہے پوری طرح سے تو ہم نے خداوت یسو مسیح کو سب سے بڑھ کر ترجیح دینی ہے ٹھیک ہے جس کے پاس یسو ہوگا اس کو کسی اور چیز کی کمی نہیں ہے مقدس دعوت کہتا ہے خداوت میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی تو یقیناً جس شخص کے ساتھ یسو ہوگا اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اور لکھا ہے کہ اس کے پلوٹا بیٹا پیدا ہوا کس کا پلوٹا مقدسہ مریم کا پلوٹا دوسرا باب اس کی ساتھویں آیت ہے یہ پلوٹا بیٹا مقدسہ مریم کا ہے اور یہ بھی ایک سوال ہے پوری دنیا میں لوگ کرتے ہیں اور ہمارے مسیحی بہن بائی چکے آپ کو پتا ہے مختلف گروہوں میں بٹے ہیں تو کوئی کہتا جی مقدسہ مریم کی اولاد نہیں تھی کوئی کہتا ہے یہاں پہ یہ جو آیت ہے یہ بتاتی ہے کہ اس کے پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا پہلوٹا سے کیا مراد ہے پلیٹھی دے جنہو کہیں دے پلیٹھی دے کئی کہیں دے چیو تو ایک کوئی پیدا ہوئی ہے پلیٹھی دے کہیں جوو گیا پیدا ایک کوئی ہویا اللہیا ہے لیا ہے ایک ہی ہویا تا کہیں جو گیا اور بھائی لوگکا جی تو لیہان دیا لوکا جی تو لہاں دیا وہ تو بہت زمانہ ہوتا تو یسوب ان جی اگلے کار پہنچ گیا سی اپنے باپ دے کول لوکاو سارا زمانہ وے کے کارکار دے بچے نو ملکے لہاں دیا سمجھ گیا یسو تے سعود فرما گئے سن جیس ٹھام مقدس لوکا طبیب لہرے نے مسیح خداوت آسمان تے پہنچ گئے سن تے ایس لی او سارا زمانہ پھر کے بیتل حمدیاں گلیاں ناصرت بیاں گلیاں ساریاں کوم پھر کے او جڑے چھوٹے بچے جوان ہو گئے سن بڑے بڑے ہو گئے سن سمجھ گئے او ساریاں تاریخ دانسی ہو او پھر لہتا کہ او پہلو اٹھا سی تصدیق کر دا ہو ٹھیک ہے نا او دو ہی نہیں لہتا تھا کہ جب بچہ پیدا ہویا تھا پہلو اٹھا یہ تے جہالت ہے اس طرح کوئی نہیں کر سکتا لیکن بچہ پیدا ہویا بچے تھے پنجاز سال بعد تو کوئی لے سکتا پہلو اٹھا سی اور اس کو چرنی میں رکھا گیا چرنی میں رکھنا جو ہے ایک نشان تھا کپڑے میں لپیٹنا ایک نشان تھا ٹھیک ہے جہاں پہ جانور کیا کرتے ہیں چارہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے سانو تے بڑا ہی پیڑا لگے سانو کوئی کھر لی چاہ باک کھوائی نہ کھانا کیوں جی سانو تے کوئی پہنچے باہ جاتے ہی کہنے لہو جی ایک ہی کیتا سن تے کہہ کار کوئی مجانہ کار ہوئے تو تھا نو جناب کھر لی چاہ باک روٹی کھوائنا تو اسی روٹی بھی نہیں کھانی لڑوی آنا کھانا ساری عمر میں تیرا موں نہیں بیکھنا ساری عمر دیسے نا آنی ہے نو آج تو تو میرے لی مر گئے ہیں تو تے منو کھر لی چاہ روٹی کھوائی لیکن اس دنیا کی بے حصی کے بعد ہے جب ساری دنیا بے حصی کوئی سمجھ نہیں تو یہ سمسی کتے پیدا ہویا زندگی دی روٹی یا سمسی چرنیج چرنیج پیدا ہو گیا یہ سمسی یہ تو کی مطلب ہے جی چرنیج پیدا ہون تو دنیا جی تو جگہ نہیں دی تھی تے پھر چرنیج جانوران دے بے چنو جگہ مل گی اور ایک اور گال ہے آدم دے گناہ دا اثر جانوران دے بھی سی زمین تے بھی سی آدم دے گناہ دا اثر یعنی ساڑا اثر جانوران دے اور زمین تے جڑی بھی چیز دا تعلق زمین دے نہ لو دیتے اثر ہے کیونکہ زمین دے تعلق نہ لکھا ہے کہ وہ آدم دے گناہ دی بدولت لانتی ہو گئی اور آدم دے گناہ دی بدولت شیر نوی چیتے نوی بکری نوی ماج نوی خدا نے کہا تو ہی بھی ادن تو نکلو ادن پاک جگہ ہے جاؤ ادن آلی ہو سے زمین دے تو ہی سارے دلی ہوئی جی انہیں تو ہی اثر سی اور خدا نے کہا چلو انسان نہیں تھے پہلے جانوران دے اثر تھے بحال کریے جی کفارہ صرف انسان دے لیکن بحالی جڑیے رفاقت اور فیلوشپ جڑیے اور جانوران تو خدا نے شروع کر لی اور کیا خوبصور نظارہ ہوئے گا اگرچہ اپنا اظہار نہیں کر سکے ہوں ان کے پوری طرح نہ لیکن زندہ خدا دا بیٹا یسو جانوران دے ویچہ استبل اور چرنی چڑیرہ لائے چکے اور نشان اے دیتا گیا اور بعد ازہ گھڑیریاں نے بھی نشان دیتا گیا اور نشان کی ہی کہ تم اس بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے اور قدیم دور میں لوگ نشانوں کو بڑا مانتے تھے اس لیے یہ نشان دیا گیا تھا کہ چرنی میں ہوگا اور کپڑے میں لپٹا ہوگا اگر آپ آغاز سے ہی پڑھیں تو پیدائش کی کتاب کے چوتھے باپ کی پندرمی آیت میں قائن کا نشان تھا ایک وہ دیا گیا اور پھر عبرانی ایک سائن ہے تاؤ تاؤ کا نشان جو ہے یہ مالکانہ حقوق کو پیش کرتا تھا اگر کسی کے اوپر سٹیمپ ہو ٹھیک ہے تو وہ مالکانہ حقوق ہوتے تھے کسی کے پھر یونانی کا ایک سائن ہے سگما یا سٹیگما اس کو جب کسی کے اوپر داگ دیا جاتا تھا تو یہ بھی ایک نشان تھا کہ یہ ملکیت میری ہے اور پھر یہ سمسی کے تعلق سے بھی ایک نشان دیا گیا تھا اس کی موت کے تعلق سے کہ جس طرح یونان تین دن اور رات مچھلی کے پیٹ میں رہا اسی طرح یہ سمسی بھی تین دن اور رات قبر میں یا زمین میں رہیں گے تو یہ نشانات تھے کیونکہ لوگ نشان طلب کرتے تھے قدیم دور میں نشانوں کا ایک رواج تھا اس لئے یہاں پہ بھی نشان دینا ضروری تھا اور مقدسہ مریم وہ جوان لڑکی جس پر فرشتہ ظاہر ہوا اور فرشتہ نے اس کو کہا مبارک ہے تو اور اس کو بتایا کہ تیرے پیٹ میں ایک بچہ ہے مولود مقدس ہے وہ وہ خدا تلہ کا بیٹا کہلائے گا اور کیا نظارہ ہوگا وہ آج بھی جو لوگ اپنے آپ کو خدا کے میار کے مطابق رکھتے ہیں جنہوں نے اپنے جامعے برے کے خون سے دھو کر سفید اور پاک کیے ہیں آج بھی خدا ان سے پیار کرتا ہے اور آج بھی خدا کی نظر ان لوگوں پر ہوتی ہے جو لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا تعلق خدا کے ساتھ ہوتا ہے وہ لوگ جو خدا سے محبت کرتے ہیں آج بھی خدا ان کو چنتا ہے اور ان کو اپنے کام کے لیے استعمال میں لاتا ہے مقدس یوسف بھی ایک راستباد اور نیک شخص تھا اس کو بھی جب پتا چلا کہ جس لڑکی سے میری منگنی ہوئی ہے یہ تو حاملہ ہو چکی ہے تو اس نے بھی یہ ایک عام معاشرے میں دیکھے تو یہ عام بات نہیں ہے ٹھیک ہے لوگ تو اعلان کریں گے رولے ڈالیں گے کہیں جی چلو جی مکمکہ سارا کو جو پہ آجیں ایسے ہی ہے نا چونکہ وہ بھی ایک راستباز تھا ایتھے چھوٹا جی ماندار دی ہلکی جی پوچھ دے پیر ترکھو نا باس فیرے وہ دے موچ گالا میں نکلنگی تو ڈڈے بھی مارے گا اے ایماندار ادھال جی ایماندار وڈا ہے پیر ہلکا جا رکھنا تو ہی تماشا لیکن اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود بھی اس بندے نے رات میں یہ سوچا دل ہی دل میں کہ میں چپکے سے کسی نو دسنا نہیں ہے نہ ہو دی بدنامی کرنی اپنی کرنی باس خموشی نال اے نو چھاڑ دینا ٹھیک ہے اوہ رات ساری کئی دفعہ معاملات اندر نا ساری رات ساری زین چوہ گلنہ چال دیا ریندیانے اوہ پھر جی تو گال نکل دی نہیں پئی اسے ٹیم خواب جو فرشتہ آ لیا فرشتہ کی کہا رہا ہے کی سوچ رہے ہیں انہیں کہا دی آیا سوچ رہے ہیں انہیں کہا اے نہ سوچ اے نہ سوچ اے سارا چکر تے خدا چلا رہا ہے جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ خدا کی طرف سے ہے اس پر یہ واضح کر دیا اس کشم کشم یسو جو آنے والا تھا دنیا میں خدا کے فرشتے نے اس پر واضح کر دیا کہ تو پریشان نہ ہو بلکہ اس کو ایک دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری دی ایک بہت بڑا استحقاق تھا مقدش یوسف کے لیے اور اس کو کہا کہ تو خوف نہ کر تو اس کا نام یسو رکھنا وہی اتنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہ خوشخبری کوئی معمولی خوشخبری نہیں تھی اس کا نام یسو رکھنا اسوس یونانی زبان کا لفظ جس کا مطلب ہے نجات دینے والا نجات دہندہ گناہوں سے نجات پریشانیوں سے نجات مشکلات سے نجات ہر قسم کی کشم کش سے نجات ہر قسم کی غلامی سے نجات ہر قسم کی پریشانی سے نجات ہر قسم کی قلت سنجات وہ دے گا کون دے گا جس بچے کے تعلق سے تو پریشان ہے نا وہ دے گا تو اس کا نام یسو رکھنا اور یسو کا مطلب ہے نجات دینے والا تو مقدس یوسف کی پریشانی کو بھی اس نے دور کیا اور بھی بہت سارے لوگ جو پریشان تھے ان کی پریشانیوں کو دور کیا جانوروں کے ساتھ بھی اپنی فیلوشپ بحال کی اور مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا یسو مسیح دنیا میں پیدا ہو گیا جہاں پہ کیسر یہ چاہتا تھا کہ لوگ میری طرف توجہ ہو لوگ میری طرف متوجہ ہیں اور لوگ میری سوچیں اغسطس کی بلے بلے اغسطس دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے سب سے بڑا سلطان ہے ایک عظیم رومی کیسر ہے جہاں پہ وہ یہ پلاننگ کر رہا تھا وہاں پہ ساری دنیا کی توجہ جو ہے بیتلہم کی چھوٹی سی جگہ سرائے کی چرنی کی طرف تھی دوروں نزدیک سے مجوسی چلے ہوئے تھے ستارہ ان کی رہنمائی کر رہا تھا اس لیے ہمیں بھی جن کے پاس پہلا حق ہے یہ نہ ہو کہ یہودیوں کی طرح جن کے پاس پہلے حق تھا وہ اس کو گواہ بیٹھے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بکشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں آج جو اس کو ویلکم کرتے ہیں اس کے لیے اپنا درازہ کھولتے ہیں اس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور قبول کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے اور ان کو اپنے بہن بھائی کہتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بھان جاتے ہیں اگر آپ نے یہ سمسی کو ویلکم کیا ہے تو آپ مبارک ہیں اگر نہیں تو پورے طور سے اپنا دل مسیح خداوند کو دے دیں خداوندہ تب کو بلکتے دیں شکریہ دی